دجال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرو نمبر دو بہت سے ایسے کارنامیں دکھلائے گا جو عام لوگوں کے باس سے بہلاتر ہوں گے جس کی وجہ سے لوگ دوکھے میں پڑ جائیں گے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دجال کے بارے میں سن لے وہ اس سے دور ہی رہے اللہ کی قسم ایک شخص اس کے پاس آئے گا وہ سمجھتا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں لیکن اس کے عمال کو دیکھ کر شبہ میں پڑ جائے گا اور اس کا فرما پردار ہو جائے گا نمبر تین وہ ناٹے کاد کا ہوگا باری برکم جسم کا ہوگا بال گنگرالے ہوں گے اس کی دائیں آنکھ بلکل صاف یعنی اس کی جگہ صرف چمڑا ہوگا بائی آنکھ بھی عیب دار ہوگی یعنی کہ جیسے ابرا ہوا انگور اس کا سر ایسے ہوگا جیسے کہ کسی بڑے سام کا سر اس کی پندلیاں بھی ٹیڑی ہوں گی نمبر چار اس کی سب سے واضح نشانی اس کا کانا ہونا ہے جس کے ذریعے اسے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم سے دجال کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا حتیٰ کہ مجھے ڈار ہے کہ تم لوگ سمجھ نہ سکو گے اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھو کہ مسیح دجال ناٹا ٹیری چال والا گنگریلے بالوں والا کانا ہے اور اس کی ایک آنکھ بلکل مٹی ہوئی ہوگی نہ ابری ہوئی اور نہ ہی اندر دنسی ہوئی ہوگی اگر تمہیں شبہ ہو جائے تو یہ جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے اور تم لوگ اس دنیا میں اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتے نمبر پانچ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر انپڑھ اور پڑھا لکھا بہ آسانی پڑھ سکے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا ہے یہ بھی سن لو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوا لفظ کافر جسے ہر انپڑھ اور پڑھا لکھا پڑھ سکے گا نمبر چھے دجال اولاد سے محروم ہوگا اسے کوئی اولاد نہ ہوگی اللہ تعالیٰ اسے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے اسے اولاد سے محروم رکھے گا تاکہ وہ خدای کے دعوے میں اس کا جھوٹا ہونا واضح ہو سکے یہ وہ علامتیں ہیں جنہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال سے مطلق اپنی امت کو بتلایا ہے ان علامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس کے اندر بھی یہ نشانیاں ہو وہ خود عیبدار ہے اور دنیا کا رب کبھی بھی عیبدار نہیں ہو سکتا بلکہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے دنسروں کی برائیاں کیسے دور کر سکتا ہے اور جو اپنی برائی دور نہیں کر سکتا وہ رب کیوں کر ہو سکتا ہے یہ وہ نکتہ ہے جسے پیش نظر رکھ کا دجال کی حقیقت بہ آسانی ملوم ہو سکتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ